بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو Ohren ا 이야기를 اٹھائی کرنیج اور اٹھائی اٹھائی کرنے سے پہلے ہم 83% آخر ہے کیا voice is that describe the relationship between the subject and word that express the action یعنی اس subject اور اس word کے درمیان کو relation کو ظاہر کرتا ہے جس action کو وہ شو کر رہے ہوتے ہیں جو کام ہو رہا ہوتا ہے voice basically ان subject اور word کے درمیان relation کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے active voice an active voice that subject appears to be doing the action basically نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے جس میں جو person جو subject کام کر رہا ہے اور جس sentence میں subject کام کر رہا ہے وہ active voice ہی کہلائے گا like i eat a mango تو میں ایک آم کھاتی ہوں اس میں میں کام کر رہی ہوں یعنی میں subject ہوں تو میں ایک کام کر رہی ہوں میں آم کھا رہی ہوں تو یہاں پر subject خود ہی active ہے اس لئے sentence کو ہم active voice کا نام دیں گے passive voice in passive voice that subject appears to be receiving the action اب یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ subject کو بتا یہاں جیسے ہم نے active voice میں سیکھتا ہے eat a mango تو یہاں پر آئی یعنی میں جو ہوں وہ active ہوں میں کوئی action کر رہی ہوں لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے اس کے ایک example دیکھتے ہیں you are taught english اب یہاں پر جو ہے english پڑھائی جا رہی ہے آپ کو یعنی اس پر you جو ہے وہ active نہیں ہے بلکہ you پر کام ہو رہا ہے یعنی subject کے اوپر کام ہو رہا ہے تو اسی وجہ سے جو ہے یہ active سے passive voice میں change ہو گیا ہے اب ہم سیکھیں گے کہ ہم آخر passive voice کیوں کرتے ہیں کیا reasons ہیں جس میں ہم active ہمیں passive voice ہی use کرنا ہوتا اور passive voice here are some points جن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے passive voice کا کہاں استعمال کرنا ہے number one is former writing ہم all former writers and speakings use passive voice جتنے بھی ہم formal emails کرتے ہیں applications کرتے ہیں تو اس میں ہم formal sentence کا ہی استعمال کرتے ہیں یعنی کہ passive voice sentence کا استعمال کرتے ہیں for example اگر ہم کوئی application لکھ رہے ہیں تو ہم اس کو اس طرح سے start کرتے ہیں it is stated یا پھر جیسے اردو میں start کرتے ہیں مود بانا گزارش ہے تو یہاں ہم نے کسی سبجیکٹ کو ایڈ نہیں کیا بلکہ ہم نے یہاں پر passive voice sentence کا استعمال کرتے ہوئے ایک respective way use کیا ہے یا پھر آپ at the end of the application اور mail کہتے ہیں hope this gets implementation تو یہاں پر بھی ہم نے کسی سبجیکٹ کو highlight نہیں کیا تو اسی طرح ہم بہت سارے passive voice کا استعمال former writing میں کرتے ہیں unknown subject جب ہمیں سبجیکٹ کو جو ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ سبجیکٹ کون ہے تو اس وقت جو ہے ہم یہاں پر passive voice کا استعمال کرتے ہیں اور speaking اور writing میں ایسی situation آتی ہے کہ ہم سبجیکٹ سے واقف نہیں ہوتے لیکن ہمیں تو ظاہرہ فکرہ بنانا ہے یا ہمیں اس کے بارے میں بات بھی کرنی ہے تو یہاں پر ہم like جیسے کہ news ہوتی ہیں اور documentaries وغیرہ ہوتی ہیں تو یہاں پر ہم یا پھر ہم اخبار وغیرہ میں بڑھتے ہیں کہ جیسے کسی کے گھر چوری ہوئی ہے اور ہم چور کو نہیں جانتے مگر ہم اس کے بارے میں نیوز میں کچھ بات تو کریں گے اس کے بارے میں ہم نے نیوز میں کچھ لکھا ہے لکھنا ہے تو ہم اس طرح سے اس کے بارے میں کہیں گے کہ چوروں کو اکڑ لیا جائے گا تو چور کون ہے ہمیں نہیں پتا لیکن ہم یہاں پر جو ہے passive voice sentence یوز ہوگا کیونکہ یہاں ہمیں سبجیکٹ کے بارے میں نہیں پتا in the third point نیوز رائٹنگ جتنی بھی اخبار میں رائٹنگ کی جاتی ہے وہ تمام passive ہوتی ہے تو کیونکہ اس کو former way میں بیان کیا جاتا ہے جیسے تمام نیوز میں سبجیکٹ نہیں ہوتا جیسے کہ مقدمے کا فیصلہ کر لیا جائے گا essay writing جتنے بھی essays ہوتے ہیں جن ایسے essays جن میں جو کسی سبجیکٹ پر نہیں ہوتے یعنی جیسے کہ my ideal personality تو یہ کسی سبجیکٹ پر ہے تو یہاں میں ان کے علاوہ جتنے بھی essays ہوتے ہیں وہاں پر ویسے وائس سنٹینٹس use کیے جاتے ہیں تو جو جیسے کہ یہاں پر ایک ایک سیمپل دیکھتے ہیں تاج محل was built by امپیریر شاہ جہاں in the memory of his beloved wife ممتاز تو تاج محل جو ہے وہ یہاں پر تاج محل کس نے بنایا اس سبجیکٹ کو highlight نہیں کیا گیا تو یہ سنٹینٹس ہے وہ بسیکلی پیسیو ہے کولم رائٹنگ میں نیوز میں موجود کولم کو فارمل ہونے کی وجہ سے پیسیو وائس میں لکھا جاتا ہے کیونکہ انہیں فارمل وے میں بیان کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے بزنس رائٹنگ ہے تمام لیٹرز اور میل میں ہمیں پیسیو وائس کا استعمال کیا جاتا ہے اور آپ کے جیسے میل آپ جیسے میل کا آغاز کرتے ہیں it is requested تو یہاں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ میں request کر رہا ہوں بلکہ یہاں پہ یہ لکھا گیا ہے کہ it is requested درخواست کی جاتی ہے یا پھر یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ I am requesting یعنی subject خود اپنے آپ کو ایڈ نہیں کر رہا تو یہ ایک پیسیو وائس سنٹنس ہے اسے لاسٹ میں آپ لکھتے ہیں کہ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا آپ کون انتظار کرے گا یہاں پہ subject mention نہیں کیا گیا یعنی آپ جب ہم کسی subject کو highlight نہیں کرنا چاہ رہے اس کو show نہیں کرنا چاہ رہے تو وہاں ہم پیسیو وائس کو add کریں گے یہ ہماری پیسیو وائس کی فرسٹ ویڈیو introductory ویڈیو ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ ہم اپنے پیسیو وائس کا بقاعدہ سے sentence active voice to passive voice change کریں گے اور تمام rules آپ کو سکھاؤں گی میں انشاءاللہ اس میں لیکن اس سے پہلے آپ سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو tenses آنا ضروری ہیں کیونکہ hopefully نیکسٹ ویڈیو تو آپ اپنے sentences کو revise کر لیں گے تاکہ ہم وائس کو اچھی طرح سے understand کر لیں وہ تب تک کے لیے اللہ حافظ